بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پھر ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج غزہ میں اسرائیلی جارہیت کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس ایک سال کے اندر اس طرح کی دردناک داستانیں ہمارے سامنے آتی رہی اور پوری دنیا خاموش رہی میں کچھ داستانیں یا کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اسرائیلی غزہ اور پیلسٹینین جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے کیا کیا ہے اکیالیس ہزار سے زائد شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں ہر گھنٹے میں پندرہ افراد شہید ہو رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر غزہ میں ایک سو بیس فلسطینی صحافی تین لبنانی صحافی اب تک شہید ہو چکی ہیں گیارہ ہزار تین سو بچے چھ ہزار تین سو خواتین اب تک شہید ہو چکی ہیں چھانوے ہزار سے زائد افراد ابھی تک زخمی ہیں دس ہزار سے زائد لا پتہ ہیں اور اللہ نہ کرے کہ دس ہزار سے زائد جو لا پتہ ہیں ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ شہادتوں کے خدشات بھی ہیں ستاسی ہزار گھر اب تک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں دو لاکھ ستانوے ہزار رہائشی جونٹ جزبی طور پر تباہ ہو چکے ہیں سنوے فیصد آبادی بے گھر ہے اس ٹائم کے اوپر اور سکسٹی ایٹ پرسنٹ سڑکی ہیں یہ انفرسٹرکچر جو تھا غزہ کا وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے چھتیس میں سے انیس اسپتال تباہ ہو چکے ہیں بارہ ہزار سے زائد بوم گرائے چکے ہیں گرائے جا چکے ہیں اب تک اور اسی ساری صورتحال کو ایک سار مکمل ہونے پر دگڑ تھیں گے کہ آج ایوان صدر کے اندر آل پارٹیز کونفرنس ہوئی جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ایکسپٹ پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نے کیوں شرکت نہیں کی یہ ایک بڑا سوال کیا نشان ہے اور اس کے اوپر آج بات کریں گے اور اسی پروگرام کے اندر کل علی امین گنڈاپور صاحب کی کے پی کے اسیمڈی میں پہنچنا اور اس سے پہلے وہ کہاں پر تھے اس ایک ٹاپک کے اوپر بات میرے نزدیک ضرور کی جانی چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور آئینی ترامیم جس کے اوپر تمام فوکس ہے اس ٹائم کی اوپر حکومتی اتحاد کا اس کے اوپر بھی بات ضرور کی جانی چاہیے اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بونا فضل الرحمان صاحب بلاور پوٹو زرداری صاحب زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ان کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس کی فٹیج بھی سامنے آئی ہے دیکھتے ہیں کہ آج کچھ معاملات آگے بڑے ہیں کہ آئینی ترامیم پر ابھی بھی ڈیڈ لاک موجود ہے ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا سینیٹر کامران مرسا صاحب نے جی ایو آئی ایف سن کا تعلق ہے کامران صاحب السلام علیکم سر جی والیکم سر آپ کیریت سے ٹک ٹاک ہیں کیریت سے ٹک ٹاک سر بیفور اٹ کے کیا ہونی چاہیے جی چاہیے جی ایو آئی ایف کے نزدیک اور بینگ اپ پاکستانی بینگ اپ مسلم آپ کے نزدیک دیکھیں جہاں تک یہ یقیناً درست ہے کہ آپ جہاں وہ کوئی فوج کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتے ملکوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے مگر جہاں تک جہاں وہ ان کی ملسینی بھائیوں کی مدد ہو سکتی ہے میڈیکل ایڈ ہو سکتی ہے باقی ان کے بچوں کی مدد ہو سکتی ہے ان کی مدد ہو سکتی ہے جس طرح سے دامے درمے سکنے جس طرح سے بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ان کی مدد یقیناً کرنی چاہیے اور قوم کی صدہ پہ اور ملک کی صدہ پہ یہ ہونی چاہیے یہ اس طرح سے نہیں طرح سے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ لوگ دکے کھائیں تقریباً پچاس زار کب شہید ہو چکے ہیں تقریباً ایک لاکھ لکھ زخمی ہوئے ایک سال تک خاموشی اور کانفرنس ہم کو جو ایک سال کے بعد جو انا ہوئی دیر ہوئی ہے مگر بہرحال جو انا وہ دیر ہونے کی واحجود بھی چلیں کوئی کچھ نہ کچھ جو انا اس کو کرتے ہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ کچھ ہمیں جو انا یہ احساس جاگا ہے اس میں اگر پی ٹی آئی بھی شریک ہوتی تو اور اچھا ہوتا دونوں طرف سے جس میں نشکت کی ہے اگر انہوں نے نہیں بلوایا وہ غلط کیا وہ نہیں آئے تو انہوں نے غلط کیا سر آئی روٹ ایچلی بلیو ان نیگٹیویٹی لیکن ایک چیز ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں جہاں لاہور ہو جائے یا کہیں پر بھی پیلسٹائن کا جھنڈا بھی نظر آتا تھا کچھ سی پروٹیس میں تو اس کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا سر پاکستان کا جھنڈا تو جو ہے دیکھی ہمارے لئے وہ اترام کی چیز ہے اگر پاکستان کا جھنڈا جو ہے اگر اس کوئی بات بھی گرفتار ہی ہو نہیں ہے تو پھر اللہ پاک رحم کرے جنڈا تو ہمارا ایک پیلسٹائن سر فلسطین کا میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا فلسطین کا یہ تو پھر ملکل غلط ہے یہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے یہ فلسطینی بھائی ہیں ہمارے اور یہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں میں یہ بات مانتا ہوں ملکوں کے فوجی حد تک آپ نہیں جا سکتے ہیں اپنی فوجی ان کو اس میں وہ نہیں کر سکتے آپ ملکوں کی اپنی پالسیاں ہوتی ہیں آپ ایک الگ ملک ہیں مگر جس حد تک جا سکتے ہیں وہ جس حد میں ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے ان کی طبیعی حوالوں سے ان کو پورا جو نہ کور دیا جا سکتا ہے ان کو ان کی جو پناک زین ہے ان کو شکر دیا جا سکتا ہے بہت سارے معاملات ہیں جس میں پلسطینیوں کی مدد جو نہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور اس پہ انٹرنیشنلی کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گا مگر جو نہ ہم نے جو نہ اس میں بہت زیادہ جو نہ بہت سلو رہے ہیں اور ایک سال کے بعد پچاسزار لوگ مروانے کے بعد ان کے ان کے اپنے اور ایک لاکھ لوگ زفنی کروانے کے بعد اپنے بچے اپنے بھائی اپنی عورتیں اپنی بہنیں بچیاں اس کے بعد ہم کو جو نہ یہ یاد آیا دیر آئے درست آئے سر پھر بھی اچھی بات ہے کہ سب اکٹھے ہو گئے اس قوز کے اوپر تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ایون نون مسلمز کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے اور بہت سارے نون مسلمز ہیں جو ان کے خلاف اسٹرائیل کے اس ایک کے خلاف کڑے ہوئے ہیں یہ پیور انسانی مسئلہ ہے جی بلکل ایسی پیور انسانی اچھا سر واپس آتے ہیں پاکستان کی پولٹکس کے اوپر آئینی طرح میم جی یو آئی ایف کی وجہ سے رکیوی آل نو دارٹ اور ہم سب آپ کو کریٹ بھی دیتے ہیں اس کا دیتے آئے ہیں آج بھی دیتے ہیں سر رائٹ ناؤ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کوئی مسودہ جی یو آئی ایف تک پہنچایا گیا ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں پہنچایا گیا پیپلز پارٹی کا ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آیا وہ کافی دن ہو گئے ہیں اس کو وہ اب صرف کورٹس کی حوالے سے وہ کانسٹوشنل کورٹس کی حوالے سے انٹرسٹ ان کا رہے گیا ہے صوبوں میں بھی اور آہ ملک میں بھی مگر ہمارے پاس اپنی متبادل تجاویز ہیں اور وہ متبادل تجاویز وہ ڈاکومنٹ کی صورت اختیار کر چکی ہیں وہ بورانہ کسی وقت بھی شیئر کر دیں گے ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے باقیوں کے ساتھ بھی جس طرح سے مورانہ نے مناسب سمجھا وہ کر لیں گے سر کوئی ایک ازا پوائنٹ سو ہمیں بتا رہی جئے آپ کی تجاویز میں سے ہمارے طرف اپنی پالیسی پالیسی کے مطابق ہیں اور یقینا جو اینا وہ جب وہ ڈاکومنٹ آئے گا تو دوست اس کو اپریشیٹ کریں گے سر کب تک ایکسپیکٹ کرے ہیں اس ڈاکومنٹ کو مولانہ صاحب آج گئے ہیں کراچی گئے ہیں وہی فلسطین کے حوالے سے معاملات ہیں تو وہ آج گئے ہیں اور اس کے بعد جیسی دی مومنٹ واپس آتے ہیں آج سارے بڑے بیٹھے تھے میاں نواز شریف صاحب بھی تھے شہباز صاحب بھی تھے عصیف علی زرداری صاحب بھی تھے ساگدار صاحب بھی تھے اور مولانہ فضول عیمان صاحب کی بھی فوٹو ایک ہم نے دیکھی گروپ فوٹو تھی سر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں اس سارے ٹاپک پہ بھی دیکھیں آج کا سبجکٹ اور تھا میرا خیال ہے کہ آج یہ بات نہیں ہوئی ہوگی مگر میں اس کو تردید یا تصدیق اس کی نہیں کر سکتا آج جو باتیں ہوئی ہوں گی صرف فلسطین کے حوالے سے یغزہ کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے اور وہ بہت پین فول ہے اگر آپ اس پر بات شروع کریں تو اس پر بات کرنے کے بعد شاہد کسی اور بات کرنے کا دل بھی نہیں رہتا سر کیا ابھی تک آئینی طرح میں when it comes to the constitutional courts کیاٹیگوریکلی پچیس اکتوبر سے پہلے جے یو آئیے کسی بھی condition کے اوپر جا سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ کوئی یہ چیزیں چھوڑ دو تو اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہے دیکھیں گورنمنٹ نہیں ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی document ہمارے پاس نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ایک document ہے پتہ ہم گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے اتحادی ہیں تو وہ کہیں کہ یہی گورنمنٹ کے پر یہ کہیں تو صحیح نا کم اس کے مطابق دے وہ claim it ہمیں تو یہی بتایا کہ اتحادی ہیں ہم نے سپورٹ کیا گورنمنٹ بنانے من کو جہاں پہ دل کرتا ہے وہ اتحادی ہیں جہاں پہ دل نہیں کرتا وہ اتحادی نہیں ہے constitutional amendments میں اتحادی ہیں وہ constitution amendments میں وہ کہتے ہیں کہ صرف کوٹ تک لے آئے آیا یہ گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں بتا رہی تک گورنمنٹ کا ایجنڈا تو پہلے تو بہت لمبا چوڑا تھا ففٹی سکس کلاسز پہ تھا سر اب سکڑ کر آئینی جو عدالتیں ہیں constitutional courts ہیں صرف وہ مجبوری رہ گی پھر اب وہ ان کا کہنا یہ ہے people's party کا کہنا یہ ہے ابھی تک اس کو noon یا تو کہہ دینا noon والے بھی اور ریمپیام والے بھی یہ کہہ دیں جو بھی گورنمنٹ میں ہیں یہ ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ہے تو پھر دیکھتے ہیں پھر اس کو گورنمنٹ کی نظر سے دیکھیں گے اب تک تو ہم صرف people's party کی نظر سے دیں ملک صاحب نے مجھے studio جوائن کیا ملک صاحب سلام علیکم بذہر ملک صاحب آئینی عدالتیں اور اس کے اوپر آپ بڑا فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ناریٹیو کو ایمنٹمنٹ کب تک آ رہی ہیں کہ ابھی تو پوائنٹ بلانک جب تک ایک consensus develop نہیں ہو جاتا اور ایک قصد رائے کے ساتھ جو ہم نے تمام تر اتحادیوں کو بھی opposition کو بھی مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی دیگر پی ٹی آئی کی بھی یا دیگر opposition parties ہیں ان کو جب تک ہم consensus develop نہیں ہوتا اور جب تک ایک issue to issue چیزیں فزل آؤٹ نہیں ہوتی کیونکہ اب مولانا صاحب اپنا بھی یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں کامران مرتضی صاحب کے وہ بنا چکے ہیں وہ بھی تھا کہ وہ بنا رہے ہیں people's party نے غالب انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اورڈی ان کو دے بھی چکے ہیں because وہ بھی اپنا بنا رہے تھے legal fraternity اپنی جو ان کی گزارشات ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا پہلے سے تیار تھا اور اس میں ہم نے جو suggestions آئی ہیں جو جو گزارشات people's party کی طرف سے جے یو آئی ایف کی طرف سے legal fraternity کی طرف سے جو ابھی آنی ہیں کیونکہ ان کی committee تشکیل دی گئی تھی اور اس کے بعد جو بھی وہ ہوگا تینوں چاروں جو مساودے ہیں وہ سامنے رکھیں گے اور جس پہ consensus ہوگا تو اس پہ وہ دیکھیں گے inculcate کریں گے incorporate کریں گے and then finally اس کی کوئی حتمی شکل ہوگی لیکن time line کے حوالے سے نا تو ہمیں کوئی جلدی ہے اور نہیں پہلے تو تھی ہے پہلے بھی وہ یہ بالکل آپ کو بتا دیں گے کہ دو دفعہ law minister صاحب نے ڈیٹیل بریفنگ دی اور اس پہ ایک in principle discussion ہوئی اور agreement تھا چیزوں پہ تب ہی بلائے گا تھا ایسے تو کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے کوئی ہمیں کیا ضرورت آم پڑی تھی I don't want to go back in those days like J.U.I.F. کے ساتھ آپ لوگ agreement میں تھے in principle agreement تھا یہ تو نہیں deny کر رہے نا کہ constitutional courts کو وہ main تو constitutional courts کے اوپر تھا وہ سب the cat is out of the bag and everybody knows کہ constitutional courts کے اوپر جب آپ ہمیں بات کر رہے ہیں J.U.I.F. on board ہے constitutional court دیکھیں otherwise they wouldn't have worked on their amendments if they weren't on board on the basic principle of constitutional amendments had they been on board تو تب constitutional amendments ہو چکی ہو اگر وہ on board نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ meetings background force کتنی meetings ہوئیں people's party کے ساتھ بھی ہوں ہی ہمارے ساتھ بھی دیگر سب کے ساتھ ہوئی meetings اور meetings میں مطلب چلیں باقی چیزیں زہرے بیعت زہرے غور ضرور آئی ہوں گی لیکن main مقصد یا main issue تو یہی تھا جو discussion کا تھا اور وہ discussion ہوئی کامران صاحب اب تو بیرسل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ constitutional courts کی حد تک everything was okay problem باقی amendments کی وجہ سے آیا پھر تو اس کو carry ہو جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کر تو پھر تو جو نا پھر تو کوئی issue نہیں رہتا یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے constitution courts کے حوالے سے concept کو جو نا ایسی concept ہم جو نا اس کو اصول کی حد تک تو کسی حد تک مانتے ہیں مگر اس کی جو باقی جو زیادہ ہیں اس حد تک ہم نہیں مانتے اس کو اس میں ایج آپ بڑھا رہے ہیں person specific کر رہے ہیں کسی کو لانے کیلئے کسی کو نکالنے کیلئے تو وہ جو ہے اس کا حمقتن حصہ نہیں ہے اس میں اور اس طرح سے نظام کو اس طرح میرا خیال ہے کہ disturb کر جائیں گے خدا نہ خاص دام تو جو چیز جس چیزوں سے disturbance آتی ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کریں یا اتنی جلدی میں کریں وہ جو کچھ ہمیں جو بریفنگ دی گئی تھی وہ document کی بغیر دی گئی تھی کہ ایسے بھی ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے تو وکیل جو ہے مالکی صاحب خود جانتے وکیل جب تک کاغذ سامنے نہیں رکھتا وہ کہتا کہ ایک کاغذ میرے سامنے رکھو ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھو تھا بلیک ان وائٹ ہو اس لکھ وہ آگے نہیں چلتا تو پھر جب کچھ بلیک ان وائٹ میں جو کچھ آیا تھا اس کے ساتھ ہم نے اگری نہیں کیا اسی لیے اگری نہیں ہو پائی پھر بلیک ان وائٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ آیا ہے یقینہ نہ ہے کچھ ہم نے بنایا ہے وہ ایک آدھ دن میں وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے میرا سالہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے I just hope and pray کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آیا وہ کسی مجبوری میں کوئی ڈاکیمنٹ نہیں آیا اس کو ٹائم دیا گیا ہوگا اس کو درافٹ اچھے سے کیا گیا ہوگا لیگل جو فرٹنیٹی ہے اس سے کنسلٹ کیا I just hope and pray بھی آپ پاکستانی I hope and pray میں نہیں سمجھ پایا میں آز کر رہا ہوں کہ جی I hope and pray کہ جو دوکیمنٹ آپ کو اس پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا ہے وہ کسی مجبوری یا کسی جلدی میں نہیں آیا ہوگا اس کو پروپرلی درافٹ کیا گیا اس کو تیار کیا ہوگیا لیگل فرٹنیٹی کو انگیج کیا گیا ہوگا پارٹی کو انگیج کیا گیا ہوگا یہ سوال تو بھی بس پارٹی سے that's why I said I just hope and pray yet again they weren't on board کہ اگر ہوگے اگر on board ہوتے تو ہوگی انہوں نے مانا انہوں نے کہا کہ constitutional courts کے حوالے سے ہم نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا اور وہاں پر بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کی جو نٹی گریٹیز ہیں یا اس کی ڈیٹیل پرسن سپسیفک ہم تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پرسن سپسیفک نہیں تھا اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسن سپسیفک نہیں ہے جس طرح میں مثال دی اب یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ کے کوئی بھی سپریم کورٹ کے ججز ریٹائر ہوئے ہوں in the in the recent past یا اس پر کوئی کہہ دیں کہ تین سال پہلے یا چار سال پہلے یا پان سال پہلے ان کو تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پرسن سپسیفک کس طرح ہے کسی کو میں نے یہ بارہ دفعہ کہ کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرنے کی بات نہیں ہے بناول صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جس پکوز کہا جائے کہ ایک پرسن جو ہیں ان کو نکال کے باقی سب کو کنسیڈر کرنے دن دن اگین پرسن سپسیفک اور یہ کہا جائے کہ ان کو ان کو صرف کنسیڈر کیا جائے اور باقیوں کو نہ کیا جائے وہ بھی پرسن سپسیفک ہے اس لیے یہ قدغہ نہیں لگائی جا سکتی کہ کسی کو باہر رکھ کے باقیوں سب کو کنسیڈر کرنے باقی سب میں سے کسی کے لگا لیں جو کرائیٹیریا ڈیویلپ ہوگا جو پول ہوئے اسی میں سے آپ نے لینے ہے اور وہ پول کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے پچیس اکٹوبر سے اوپر جا سکتی ایمینڈمنٹ کوئی اس میں کبھات بھی نہیں ہے کوئی جا سکتی ہے انٹائرلی پوسیبل ہو بھی سکتا ہے میں خبر مانگ رہا ہوں آپ انیلیسس دے رہے ہیں میں خبر پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ مجھے انیلیسس دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ایک کنسنسس جو ہے چیزوں پر ڈیویلپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور یہ جو مساودہ جی ایو آئی ایف کی طرف سے ہے جو ہمارا اوریڈی بناوا تھا اس میں جو جو چیزیں ہم نے تھوڑی بہت ٹویکن کی ہیں اور اس کے ساتھ جو بلاول صاحب نے ابھی بنایا ہے اور لیگل فٹینٹی کی بھی گزارشات ہیں وہ بھی آ جائیں گی ان تمام چیزوں کو رکھ کے ایک فائنل دکومنٹ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن تمام تر یہ لوگ یہ لوگ تو ساتھ تھے انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے ان کی جو کمیٹی فارم ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی تک فائنل ڈاکومنٹ ان کا نہیں آیا وہ آجے گا آج آج آئی ایکسپیکٹیڈ تھا وہ آنا آئی اف نوٹ ٹوڈے دن وہ کل تک آجے گا اور وہ تمام تر چاروں کے چاروں ڈاکومنٹ سامنے رکھیں گے ان چاروں میں سے ایک ڈاکومنٹ نکلے گا یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ کنسنسز ڈیویلپ ہو چکا ہے یا کومن گراؤنڈ اگزسٹ کر رہا ہے ہو سکتا ہے ان چیزوں کو لے جائیں اور باقی چیزوں کو بعد میں دیکھ لیا جائیں کنسنسز کن چیزوں پہ ہو چکے کنسنسل کوٹ تو ان پرنسپل اگریمنٹ ہے لیکن وہ بھی 25 آکٹوبر کے بعد تک جا سکتی ہیں یہ ایمینٹ بھی جا سکتی ہیں جا سکتی ہیں the reason is میں آپ کو یہ بتاؤ نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس پہ کل اعتراض کوئی اٹھائے اور یہ انہوں نے کوئی کسی پرسن سپیسیفک سیناریو میں کیا ہے یا اگین میں کہوں گا کہ اس میں ریٹائر کا بھی کانسپٹ ہے اور اس میں حاضر سروس کا بھی کانسپٹ ہے تو اس میں تو کوئی بھی لگ سکتا اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو رول آؤٹ کر کے یا کسی کو وہ بے شک ایک سی ایم بھی ہو کسی صوبے کا کے ٹیکر تو وہ بھی لگ سکتا ہے نہیں ایک سی ایم کی تو بات نہیں ہے کے ٹیکر کے ٹیکر ہاں وہ تو کے ٹیکر کے ٹیکر تو بس وہ نام فلوٹ کرتے رہتے ہیں نا like اسلامباد جو آپ کو پتا ہے اسلامباد کی ائر میں جیسی چیزیں فلوٹ کرتی رہتی ہیں نا رینی یہ اب ایک بریک کا وقت ہوئے ایک چھوٹا سا بریک میرے ساتھ ہوئے ریسنٹ پروٹس پی ٹی آئے کا ایک پروٹس تھا مانگتے رہے اجازت نہیں ملی ایونچلی واتھ ہاپنڈ اجازت کے ذر مانگی کوئی اجازت نہیں مانگی انہوں نے ساکھیل صاحب بالکل میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے کوئی ڈاکیمنٹ دکھا دیں کسی where did he go they went to the court for سنجانی والا جلسہ جو چودہ سبتمبر سبل کے پہلے اس کے لیے تو نہیں کوٹ گئے تھے اس کے لیے تو عدالت اس کے لیے تو ٹریڈرز گئے اور انہوں نے کہا کہ بغیر اجازت آپ لوگ کس طرح اتجاج کر سکتے اسلامت آئے کوٹ نے کہا now what where do we stand کہ جو لوگ پکڑے گئے دیکھیں بلکل ان کے قانون حرکت میں آئے گا قانون جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کرے گا اور ان لوگ کے خلاف جو قانونی کا روائی ہوگی وہ بلکل iron handedly ان کے خلاف قانونی کا روائی ہونی بھی چاہیے وجہ یہ کہ ایک تو آئے بغیر اجازت دوسرا انہوں نے state resources استعمال کر کے وہاں سے تمام تر barricades جو deterrent measures government نے لیے ہوئے تھے اور یہ تو نہیں ہو سکتا کسی کو اجازت اب میں بڑے مزے کی ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک analyst تھے میرے ساتھ ایک program پہ اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ اگر کہتے ہیں کہ state resources استعمال کر کے علی امین گھنڈپ اور صاحب کے پی حکومت کے وسائل استعمال کر کے آئے تو ان کو روکا کیوں پھر state نے کیوں اپنے resources استعمال کی تو ہم ان کو کیا ہیں کہ آئیں جی آپ bargen conquer یا invade ریڈ کر دیں آپ state نے تو اپنی ریڈ کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور state کی اپنی ریڈ کا منوانہ یہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹرین میجرز بلکل ضرور لیے تھے ان کو بھروکار لاتے ہوئے لیکن جہاں پہ crane بھی ساتھ آجائے جہاں پہ باقی چیزیں بھی ساتھ آجائیں اہلکاروں بھی آجائیں جب وہ ساتھ آجائیں اور اہلکاروں کو بھی بزد ہوں اور ان کو استعمال کیا گیا ہو ایس شیلڈ یا ایس پورے پروسس کے لیے کہ وہ رستے کلیر کروائیں اور ہٹائیں اور پھر آپ ڈی چوک آجائیں تو پھر اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے ایک جو development تھی نا مجھے اس پہ کامران صاحب کو بھی آن بوڑ لینا کامران صاحب ایک development جو تھی وہ ایک being journalist being a student of political sciences یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیجی آپ پاکستانی ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی سر کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کوئی تیس گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا سر اٹ ونس وہ اسیمبلی میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بارہ زلے سر کچھ آپ کو وہ سمجھ آئی تھی کانی دیکھی یا تو وہ درست نہیں کہہ رہے کیونکہ یوزیل نہیں وہ چیزیں جو نا اس طرح سے اتنے چھتیس گھنٹے غائب رہے جی almost آہ چھتیس گھنٹے وہ غائب رہے تھے اور بظاہر جو نا یہ چھتیس گھنٹے تو آدمی نیند بھی نہیں کر سکتا یہ تو ایک عجیبشی بات ہے تو وہ پھر لگتا ہی ہے کہ وہ درست نہیں کہہ رہے اب وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں یہ ان سے پوچھئے کہ وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں مگر اس کو جو نا اگر آپ اس تیسٹ سے گزارتے ہیں کہ پرورنڈ مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتا یا نہیں کر سکتا پرورنڈ مائنڈ کی تیسٹ سے گزارتے ہیں تو پرورنڈ مائنڈ جو نا اس کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں اسی کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا کھنگالتے ہیں کہ جس طرح اتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور جس طرح حکومت نے ان کو روکا اور جس طرح فوس استعمال کی دونوں طرف سے جسٹیفائیڈ سر نہیں دونوں غلط تھے گورنمنٹ بھی غلط تھی گورنمنٹ نے جس طرح سے ڈیل کیا وہ بھی غلط تھی اور جس طرح سے ان کو اس موقع پر نہیں آنا چاہیے تھا پھر موقع پر جو نا وہ آگئے پھر ان کی قیادت کہاں تھی خود نہیں پتا قیادت کہاں تغائب تھی باقی قیادت کہاں تھی وہ بھی کچھ پتا نہیں ہے تو وہ جس طرح سے جو ایک عجیب و غریب ہے مطلب وہ آپ جب آپ اس کو جو نا اپنے ذہن میں جو نا کسی بھی اس میں ٹیسٹ سے گزارتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں اس پر سوچتے ہیں سوچتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں مائنڈ تو مائنڈ جو نا اس بات کو رد کر دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا یا جس طریقے سے ہوا اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو یقینا جو ہے وہ گورنمنٹ بھی یہاں پہ غلط تھی اس نے بھی یہاں پہ جو نا میس سینڈل کیا معاملات کو اور پی ٹی آئی بھی درست نہیں تھی اس نے بھی جو نا غلط بھی کیا اور اس کی جو نا وہ قیادت جو نا وہ کہیں نظر نہیں آئی ہے عجیب و غریب قسم کا احتجاج تھا اس کو ایسے احتجاج یہ تو سر میں بھی متفق ہوں کہ عجیب و غریب تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا what actually happened لیکن سر یہی agitation ٹکراؤ وفاق کا صوبے کا یہ situation out of control بھی تو اللہ کبھی نہ کرے ہو سکتی ہے جس طرح ابھی KP house کو آج seal کر دیا اب KP house صرف وزیراعلا کا تو نہیں تھا نا وہ تو ہاں KP کے ہے نا صوبے کا اس طرح سے کرنا جو نا وہ وفاق کو زید نہیں دیتا مطلب دونوں پارٹ پہ جو نا ٹھیک نہیں ہو رہا نہ ان کے پارٹ پہ ٹھیک ہو رہا نہ ان کے پارٹ پہ جو نا وہ کوئی اکل پر ویل کر رہی ہے نہ ان کے پارٹ پہ کر رہی ہے یہ ساری باتیں جو نا چلو آپس کا اطلاف جو ہے چار دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے گزار لیں یہ conference گزار لیں آپ کتنی مدد کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہے اور آپ نے اس سے پہلے یہ تماشا لگایا ہوا ہے اپنی بھی بیستی کروا رہے ہیں ان کی بھی بیستی کروا رہے ہیں ان کو انگیج کریں اس وقت اور انگیج کر کے ان کے ساتھ جو نا وہ آگے بڑھیں ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ آگے بھی کوئی اچھا نکل آئے آپس میں جو نا جو ملک میں سیاسی طور پر عدم استقام پایا جاتا ہے اس سے بھی کوئی ہم نے زیادہ حاصل کر لے مگر کہیں پہ بھی جو نا وہ معاملہ درست ہونے کی طرف نہیں چاہ رہے ہیں شاہد خٹک صاحب ناظرین ٹیول کر رہے ہیں وہ ہمیں اس ویڈیو لنک پہ جوائن نہیں کر پڑے ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ ہیں شاہد صاحب جو سی ایم کے پی کے علی امین گھنڈا پور صاحب نے عوام کو بتایا اپنی اسیمبلی میں بتایا اپنے ممبران کو کیابنٹ کو بتایا آکے سر بینگ پی ٹی آئی امین نے آپ کو سمجھ آئی اس کی سر بڑا سادہ سا معصوم سا سوال آپ کو سمجھ آیا سر جس دیکھیں پہلی بات آپ کو ایمین کی تقریب پہنچ دیں اس سے پہلے پاکست بھائی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم خیبر پخصونقہ سے آئیں جس طریقے سے انہوں نے راستے بند کیے جس طریقے سے انہوں نے موٹر ویگ کو کاٹ کر کے اس میں کھڑے کو دیں جس طریقے سے خیبر پخصونقہ کی عوام اور اس کے الیکشنٹریز منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے دلیل کرنی کی کوشش کی اور جس طرح وفاظ انہوں نے چلائی کی اگر آپ اس کی اوپر بھی بات کریں اس سے پہلے موسیم نسری آئی جی اسلامبار اور ان کی حکومت جتے بھی ترجمان ہیں آپ ان سب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ یہ بڑے تقبر اور حریف کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ تیریک انصاف کے جو پروٹیسٹر خیبر پخصونقہ کا جو کافلہ ہے ہم دی چوک میں ان کو کسی صورت احتجاج نہیں کرنے دیں گے اب اس سے احتجاج کی بانی پی ٹی ای نے جو کال دی رہا نے کہا جی احتجاج جاری رہے گا میں آج بھی ڈی چوک سے گزر کے صبح سارا کچھ دیکھ کے سٹوڈیو میں مجھے ڈی چوک میں فورسز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا آپ لوگوں کا احتجاج جاری ہے بالکل اس طرح ہمارا پرسند جاری ہے کہاں پر انہوں نے مجھے کمپلیٹ کرنے تاکہ کہ وہاں سے دو تین دن تک ہمارا احتجاج جاری رہا ہمارا مہن کافی جو خیرہ پخصونقہ سے ہم گئی دی چوک میں لیکن وہاں پر رینجرز کو وہاں پر اسلام آباد کی پولیس کو ہزاروں کی تعداد میں ڈیپلائی کیا ایون انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنی فوج اور عوام کو بھی آپ پر لڑائے لیکن الحمدللہ وہ تو بڑی اچھی بات تھی کہ اللہ کا شکر ہے وہاں کچھ بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں وہاں اچھی بات ہے وہاں پر وہاں پر پاک فوج زندہ آباد کے نارے لگے وہاں پر لوگوں نے سلسیا بنائی وہاں پر جو ایک پیار کا پیغام دیا تو وہ سکھ جس تمام کے تمام ریکارٹ روپر موجود ہے لیکن جو دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب ڈی چوک پہنچے وہاں پر اتنی بدترین شیلنگ اتنی بدترین شیلنگ وہاں پر بلٹ چلائی گئی اور جس طریقے کہ علی امین روپر ڈی چوک میں حملہ کیا گیا شاید بھی میں نے سارا ایڈ ٹائم آپ کو دے دیا صرف ایک سوال کے لیے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ متفق ہیں اس سارے سنیریوں سے کہ ایگزیکلی یہی کچھ ہوا تھا جی دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے اسمیلی چکلوں کی اوپر جو سٹیٹمنٹ دی وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے وہ کوئی بھی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ کل کو جو ہے وہ اسے مکر جائیں گے لیکن سیکنڈ بات چلے بس ٹھیک ہے آن ریکارڈ آ گیا نا کہ کل کو اس پہ بیان بدلے گا نہیں کہ میں وہاں پہ تھا اور میں وہاں پہ تھا فلاں مجبوری تھی کوئی کہانی نہیں ہے جی دیکھیں اگر 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 علی امین گنڈاپور صاحب نے اس ملکہ پاکستان کیلئے کچھ چیزیں یا کچھ باتیں اپنے دل میں رکی بھی ہوں گی تو شاید ایک وقت ایسا آئے دے یو گو یہی تو پوچھ رہے ہیں یہی تو پوچھ رہے ہیں دے یو گو اب میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز میرے ساتھ ہی رہیے گا میں ساکت بھائی مجھے کمپلیٹ کرنے گا جی جی میں چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ کرنے گا کلیر ہو جائے جی علی امین گنڈاپور صاحب ایک بہادر نادل لیڈر ہے ان کے بال کاشے گئے ان کو جیل میں جالا گیا ان کے ساتھ جو ساتھ چل ہوا ان کے سینلی کے ساتھ جو ہوا تاریز میں کبھی چیزی بھی ساتھ نہیں ہوا علی امین گنڈاپور صاحب جب بھی عمران خان صاحب نے چاہت دیا انہوں نے وہ چاہت ایچیو کرتی دیا لیکن جب آپ اس کے بڑے منصف پہ ہوتے ہیں جب آپ پورے پاٹی پولیس کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لینے ہوتے ہیں تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے پاکستان سے بہتری کی لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بھی چاہت ساتھ لیا ہوگا تو بڑا فو سمجھ کی انہوں نے لیا ہوگا نارین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوئے ایک چھوٹا سا بریک میں نے ساتھ رہی دو خواتین جو بانی پی ٹی کی بہنیں پھٹی جا آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھی روڈ پہ کھڑی ہیں کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا ایریسٹ ہوئی ہیں آج باقیوں کو جوڈیشل کر دیا گیا باقی جو خواتین انہوں سے ایریسٹ ہوئی تھی ان کا آج پھر ریمانٹ دے دیا گیا گیا اس میں آپ سوال کیا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو بات ہے کہ وہ بانی پی ٹی کی بہنیں ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی وہ اشترین ہیں وہ انت تھے روزہ کے میڈیا پہ وہ انترین تھے وہ انترین تھے بانی پی ٹی آئے کا سوزہری بات ہے روز میڈیا پہ آکے جیل کے باہر وہ اپنی باتیں کریں گی وہ کہیں گی عمران خان نے یہ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ لوگوں کو نکلنا ہے آپ لوگوں نے کر کے دکھانا ہے اور لوگوں کو اشتہال دیا اور آبیسی لوگوں کو نکال کے لے کے آئے اور میرے خواہد سے لیڈران میں سے شاید یہ دو خواتین ہی تھیں جو یہاں پہ پہنچنے تھے باقی تو ان کی بسرا صاحب تھے نئی مدرپن جھوتا صاحب تھے مجورٹی جتنے سٹنگ میمبرز او در پارلیمیٹر وہ آپ سے ڈرگتے ہیں کہ اوڈ کھالیں گے وہ سارے ورک فرم ہوم پہ تھے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا یہ بچارہ میرے بھائی شاید خٹک جو تھا یہ ایک تھوڑا سا آگے آگے تھا اور ایک دور کوئی ہوگا لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے جتنے نامی گرامی لیڈرز ہیں کوئی بھی نہیں ہے ایک بات انہوں نے کی مازد کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کی بات پہ آنے سے پہلے اور آپ نے بھی یہ ریکنگائز دیکھیا کہ اسلامباد پولیس کے ایک اہل کار کا جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا وہ میرے خاصے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پودا بھی نہیں توڑا گمڑا بھی نہیں توڑا اور ہماری کوشش تھی کہ عوام اور فوج ہم نے سامنے ہو مجھے اتنا ہی افتوس ہے جتنا گرمنٹ کو مجھے اس سے بھی شاید گرمنٹ سے بھی زیادہ شاید افتوس مجھے ہو لیکن وہاں پر ایک بچے کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کانسٹیبل کی بیٹے کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے نوٹ اٹال وہ بیسیکلی اب پتہ نہیں ویراسٹی آف دی ٹروت کیا ہے کیونکہ وہ کسی نے کیمرہ یوں یہاں پر رکھا ہے اور اس کی آدھی شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور اس نے کہا پتہ نہیں ویڈ کر لیں ویڈ کر لیں ویڈنگ ہو رہی ہے نا ویڈ کر لیں نا اس کو ایک جو شہادت ہوئی ہے ایک جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تو آبیسلی ہے نا وہ اسلامباد پولیس کے ہی لیکن وہ زخمی نہیں نہ ہوئے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ وہ شیلنگ کی وجہ سے ساکیب صاحب وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جب انہوں نے پولیس دیں نا میں بھی ائر کروں پولیس دیں give it to me بلکل بلکل اگر بھی دیں گے کہ آپ نے ساتھ پرانی اگر ان کے زخمی ہونے کی ہے ان کو پکڑ کے ان کو دستوں گربان اسلامباد پولیس کے exactly نہیں نہیں وہ ایک اور پولیس کا الکار ہے ادھر آپ نے دیکھا ایک ویڈیو یہاں پہ بلکل بلو ایریا میں روڈ پہ اس نے بوشیلنگ کے خلاف دیکھیں اب وہ آپ ایڈنٹیفائی کر لیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے پوری ایک ویڈیو ہے میں نے آپ کو فورڈ کروں گا کی پی کے ہاؤس پہلی بات ہے یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ کی پی کے ہاؤس شاید کوئی it's a diplomatic mission یا کوئی اس کو immunity حاصل ہے قطن نہیں یہ کرٹیسیز ہوتی ہیں پروونس کی جو ہے پروونس کی یہاں پہ فیڈریشن میں اور فیڈریشن کی پروونس میں ہوتی ہیں بیلڈنگز اسی طرح یہ ہوتی ہیں کہ یہ فیڈریشن کی بیلڈنگ ہے پروونس میں اور یہ پروونس کی بیلڈنگ ہے فیڈریشن میں and that's absolutely fine جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو کیوں اس کے کوئی renewals ہیں release کے جو میری اطلاعات کے مطابق اور میں تھرڈ کو اس کا last notice گیا تھا کہ آپ کی administration قوم نے بتایا ہے کہ اس کی renewal کے issues ہیں دیگر اس کے کوئی administrative issues ہیں جو آپ نے ان کو درسکی کرنی ہے May کہاں پہ اور October کہاں پہ تب سے ابھی تک management نے KP house کی کچھ بھی نہیں کیا میں آپ کی statement government کی official statement جی this is the official statement of the government this is the official statement اب کچھ جگہ پہ یہ float کیا گیا اچھا شاید خٹک صاحب آپ لوگ کو کیا بتایا گیا کیوں seal کیا گیا KP house جی دیکھیں علیہمین گنڈاپور صاحب جب KP house گئے تو وہ بنیادی طور پر چونکہ یہ ہمارے ہمارے خیبر پختونخواہ کی ملکیت ہے یہ ہمارے خیبر پختونخواہ گھومی کی ہے تو اگر اتر وہ جا رہے تھے تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اقیق کیا جس طریقے سے انہوں نے توہیر کی خیبر پختونخواہ house کی تو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جی دیکھیں کہ ہاں پر جب وہاں منڈی لگی تھی تو ہمارے ممبران اتر گئے شاید بھی اس پہ آ جاتے ہیں مجھے پلیز یہ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس ویژن کیا ہے کہ why it is sealed سیل کیوں کیا گیا میرے پاس کچھ ڈاکیمنٹ دوزار چودہ کے ہیں تو یہ سیل کیوں کیا ہے کہ مجھے یہ ذرا بتائیے آپ کو اس کیا انفرمیشن ہے یہ اصل میں وفاق کا صوبے کی اوپر حملہ ہے اور ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ یہ صوبے کو کمزور کریں یہ صوبے اور وفاق کو ذریعہ آئے ہیں ان کے پاس نہ عوامی منڈیٹ نہ عوامی وورٹ سے آئے ہیں بلکہ ایک کاغذ کے تکرکوں پر ان کو بٹھایا گیا ہے ایک کو وزیراعظم بنا دیا ہے کسی کو صدر بنا دیا ہے کسی کو صرف پنجاب بنا دیا ہے تو یہ تو غیر جمہوری لوگ ہیں ان کے رویے جمہوری نہیں ہیں یہ دیکھیں اگر ان کو علی امین گنڈاپور کو گرفتاری کرنا تھا جب وہ ڈی چوک آئے ادھر کڑے ہو کے انہوں نے وہ اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ ادھر اگر اتنے تکڑے تھے تو یہ ادھر سے گرفتار کرنے تھے وہ پچھلے تقریبا چالیس پہنٹ یار شاید بھی لیٹس پی آنسٹ اگر اتنے تکڑے تھے تو وہاں کھڑے ہو گرفتاری دے دکھتے ایک طرف کہتے ہیں میں ساری رات کے پی کے ہاؤس پر گنڈاپور صاحب تھے چھپا رہا ہوں وہاں سے میں نکلا ہوں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں یہ پولیس کی پرفارمنس کمون یار کوئی ایک پوائنٹ پر سٹک کرے نا سٹک ٹو ون تنگ میں اس کی طرف آ رہا ہوں میں اس کی طرف آ رہا ہوں فاکر بھئی یہ پہلی بات یہ کہ علی امین گنڈاپور ہلیکاپٹر کی ذریعے تو کیپی ہاؤس نہیں گیا انہوں نے اسلام آباد کے روڈ استعمال کیے اسلام آباد کے تمام یہ ہی تو سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ می بھی ماچ وز فکس سامحاو اسی لئے تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ مارلہ روڈ کھلی یا گاڑی جنہ بھاگتی بھاگتی وہاں آتی ہیں وہاں سے کیپی ہاؤس جاتے ہیں then he's gone آپ لوگ نہیں ورکر تو پہنچے ورکر تو تھے ورکر تو تھے ورکر تو تھے ورکر تو تھے جی دیکھیں سب پہنچے لیکن دولا پہ جو سین کریٹ کیا گیا اس کے بعد جب ہمارا رابطہ ہی ہو رہا تھا نہ وہ اپیٹ ترام کر رہا تھا نہ ٹیلی فون کے سگنل سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہمارے ورکلز کو نہیں پتہ چل رہا تھا لیڈرشک کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے انہوں نے انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا انہوں نے سگنل بند کر دیا تو جب آپ کا کمیوکیشن وہی ختم ہو جائے اس کے بعد پر چیزوں کو وہ منیج کا در مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں اچھا ایک بتائیے کہ کل سی ایم صاحب کی جو سپیچ تھی اس کا لاسٹ پارٹ جو تھا کہ کچھ اچھے فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں فیصلہ صاحب بیٹھیں گے ہم ویری پوزیٹیو میں ہوپفل ہوں کن کی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب آسی ولی زرداری صاحب تو سارے بیٹھ گئے آج سر ابھی آپ پوزیٹیو ہیں کہ کوئی اچھے فیصلے ہوں گے جی دیکھیں ان سے نہ پہلے ہمیں توقع کی اور نہ اب ہمیں ان سے کوئی اچھے فیصلہ صاحب کون ہے پھر سر جی دیکھیں وہ تو علیمین گھنڈاپور صاحب بھی بہتر بتائیں گے آپ اتنے قریبی آدمی ہیں تب ہی تو میں نے آپ کو فان پر لیا آپ کے گھنڈاپور صاحب کے قریبی ترین لوگوں میں سے کہ تب ہی تو آپ کو ریکویسٹ کی آدم میں میرے میرے ملاقات نہیں شاہد بھئی جب پولیٹیشن آکے انالیسز دیتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا کام آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا کام خبر دینا ہے دیکھیں ساکت بھائی میں نے آپ کو کھا نا میں نے پہلے اس میں میں نے کمنٹ کیا کہ میں آج ملوں گا میری ملاقات ہوگی آج رات کو اس کے بعد وہ مجھے جو بھی آپ دریکار بتائیں گے میں آپ سب میں نے کمٹ مل کیے میں آپ کو سمانے جو بھی آپ سے ریکارڈ میں نے میں آن ریکارڈ لگی سوں گے سب کی یہ بات ہے کہ وہ جو کمٹ کرتے ہیں وہ آگے تک جائیں گے لیکن میری ابھی میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی رات سے نہیں ہوئی رات سے نہیں ہوئی نہیں ہوئی میں نے ٹرائی کی لیکن چونکہ وہاں پہ میمان آئے تھے بہت زیادہ رش بہت زیادہ اچھا یار جاتے جاتے ایک اور پلیز جاتے جاتے ایک اور شاہد صاحب کوششن آج اپی سیوی پیلسٹائن کو لے کر تمام سیاسی جماعتیں گٹھی ہوئی آپ لوگ کیوں نہیں آئے یہی بات وہاں پہ اپی سیوی پیٹھ کے کر دیتے مائک پہ کر دے پوری قوم سنتی ہے یہ تو پلیٹھ فارم تھا آپ کے پاس آج جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم نے تمام ان کے جتنے بھی اسے ہم نے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے نمبر ٹو اس طرح ہمارے جتنے بھی راکینی قومی اسمبلی ہے پارٹی کی سیئر ڈائریکشنز ہے کہ انہوں نے خود کو سیف کرنا ہے قاضی صاحب نے اس کی ستری ایج فیصلے کے بعد ابھی سلور کر دیتا سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سر گوھر کو چھوڑی سلمان اکرم راجہ صاحب بہت ساری اس طرح کے آپ کے لوگ تھے جن کو بھیجا جا سکتا تھا جی دیکھیں ہم پروٹس کے حالت میں ہیں ہم اس طرح پروٹس کے حالت میں ہیں ہم بڑی ہماری اس طرح پلسٹین کے لیے تکوی بھی ہے جب وہ سانے اپی سی ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ بانی پی ٹی ای نے اپنا دھرنا ختم کر کے وہاں پہ چلے گئے تھے تاکب بھائی مجھے کمپلیٹ کرنے دے دیکھیں جی فلسطین کے حوالے سے یہ ادھر آج انہوں نے ای ٹی سی بلائی ہوگی انہوں نے چیزیں کیوں گی لیکن فلسطین کے حوالے سے یہ جب انٹرنیشنل فورنس دیتے ہیں انہوں نے بات تک نہیں کی ادھر آکے ای ٹی سی بلا لے دے کیوں نہیں کی اس طرح دیکھیں ووک آؤٹ کی ہے یو این سے پرائم منسس صاحب نے اور بہرہ دفعہ جدھر بھی موقع ملے ادھر فلسطین کا ایشو اور کیسٹری ہے وہ ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمی غلون نے خود بھی نہیں سنی کی اس نے کیا کہا لیکن ہم نے سنی تھی اس لیے کہ اگر کوئی کام کی بات ہو یا کوئی ایسی چیز ہو ان چیزوں پر اپریشیٹ تو کم کر لیں لیکن ان کی ویورشپ کا یہ عالم تھا کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا جب اپنی باؤنگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا اب جاتے جاتے اس کو تھوڑا سا آج کی بیعث کو تھوڑا سمیٹھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی کہ یہی واضح موقع اگر آج اپی سی میں آپ لوگ دیتے ہیں بینسٹر گوھر سلمان اکرم راجل صاحب وہ سچے وانڈرفل سپیکر جب وہ گفتگو کرتے ہیں پلسٹین برشاہ سننے کا بھی مزا آتا لیکن خیر شاید صاحب اس طرح کے ایویٹس پہ آپ کے موقع کو مزید تقویت ملتی ہے سلوشن کیا ہے اسلام بات نہیں صرف پورا پنجاب بھی سیل تھا دار دے جس ان یہ protest start ہوا یہ آئے دن اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا میں آم نوٹ گوئنگ تو بلین گورنمنٹ آم نوٹ گوئنگ تو بلین پی ٹی آئی ہے آم گوئنگ تو بلین آل آف آس ہم سب کے سب سٹیک ہولڈر ہیں سب کے سب ڈیجیٹل میڈیا ہو جائے ناشنال میڈیا ہو جائے ہم لوگ بھی لگے ہوتے ہیں اس میں آکے وے آؤٹ کیا ہے سلوشن کیا ہے اس کیاوس سے نکلنا کیسے آگے دیکھیں اس میں ایک ہی وے آؤٹ ہے وہ پلٹیکل ڈائلوگ ہے آج بڑا اچھا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آل پارٹی کانفرنس تھی تھی پیلسٹین کی ایشو سے اور اس کی ایشو پہ تھی جو کہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی آئیس بریکنگ ہو جاتی جب تک آپ نہیں پلٹیکل ایشوز کو پلٹیکل سلوشن کی طرف لے کے جائیں گے یا ڈائلوگ کی طرف لے کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ ان فورسز سے بات کرنا چاہیں گے جو فورسز آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہیں جو انڈیموکراتک فورسز ہیں ان کا تو سیاست میں لینے کا لینہ دینا کوئی نہیں اور وہ بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کیوں گسیڑتے ہیں ہمیں سیاست میں ایسی ایپیسی پاکستان کی ایشوز کے اوپر بھی ہوں اور تواتر سے ہوں اور پی ٹی آئی بھی ان کا حصہ بنیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا مجھے رکھئے گا اللہ